اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ممہ سناؤلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیٹ می نو دوستو آج کی اس مختصر ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سارک کیا ہے اس کے بنیادی مقصد کیا ہے کون کون سے ممالک اس کے پرمنٹ ممبر ہیں اور کون کون سے ممالک اس کے ابزرورز ہیں دوستو سارک کوردو میں جنوبی ایشیای علاقائی تعاون کی تنظیم کہتے ہیں سارک جنوبی ایشیا کے آٹھ ممالک کی ایک اقتصادی اور سیاسی تنظیم ہے یہ عبادی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے جو تقریباً ایک اشارہ سنتالیس عرب لوگوں کی نمیندگی کرتی ہے یہ تنظیم آٹھ دسمبر انیس سو پچاسی کو پاکستان بہارت بنگلہ دیش سری لنکا نیپال مالدیپ اور بھوٹان نے قیم کی تین اپریل دوہزار ساتھ کو نئی دلی میں ہونے والی چودویں اجلاس میں افغانستان کو آٹھویں رکن کی حیثیت سے شامل کیا گیا یوں اس کے کل ممبر آٹھ ہو گئے اگر ہم سارکی تاریخ کی بات کریں تو انیس سو ستر کی دہائی کے آخر میں بنگلہ دیش کی صدر زیاؤر رحمان نے جنوبی ایشیای ممالک پر مشتمل ایک تجارتی بلاک کا خیال پیش کیا انیس سو اکانسی میں کولمبو میں ہونے والے ایک اجلاس میں پاکستان بہارت اور سری لنکا نے بنگلہ دیشی تجویز کو رسلیم کیا اگست انیس سو تیراسی میں ان رہنماؤں نے نئی دلی میں ایک منقضہ ایک اجلاس میں جنوبی ایشیای علاقائی تامن کے مردے کا اعلان کیا سات ایشیای ممالک جن میں نیپال مالدیپ اور بھوٹان بھی شامل ہیں نے مندرجہ زیل شعبہ جہات میں تامن کا اظہار کیا افغانستان کو تیرہ نومبر دوہ در پانچ کی بہارت کی جزویز پر تین اپریل دوہ در سات کو مکمل رکن کی حیثیہ سیت نظیم میں شامل کیا گیا افغانستان کی شمولیہ سیت نظیم کے رکن ممالک اداد سات سے بڑھ کر آٹھ ہو گئی اپریل دوہ در چھے میں ریاستہ ہے متحدہ امریکہ اور جنوبی کوریا نے مبصر یعنی ابزرور کی حیثیہ سیت تنظیم میں شمولیت کی باقیدہ درخواست دی اس کے علاوہ یورپی یونین نے بھی ابزرور کی حیثیہ سیت شمولیت میں اندل جسپی زیار کی اور جولائی دوہ در چھے میں سارک بزراء کانسل میں اس حیثیت کیلئے باقیدہ درخواست بھی دی دوہ 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 در چھے کو سارک حضورہ خارجہ کے جلاس میں امریکہ جنوبی کوریا یورپی یونین کو مبصر کی حیثیہ دے دی گئی چار مارچ دوہ در سات کو ایران نے بھی مبصر کی یعنی ابزرور کی حیثیہ سے درخواست دی تو دوستو جنوبی ایشیا کی ترقی میں سارک کردار محصر نہ ہونے کی بڑی وجہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری سیاسی اور اسکری کشیدگی کو سمجھا جاتا ہے انہیں اقتصادی سیاسی اور علاقائی کشیدیوں کے بحث بھی ایشی ممالک مشترکہ معیشت کا فیدہ اٹھانے سے کاثر ہیں اپنے کیام سے آج دکھ یہی وجہ ہے کہ سارک کوئی پرماننٹ بیسس پر صحیح کام نہیں کر پائی ہے تو دوستو سارک کے جو افزرور ممالک ہیں ان میں چین یورپی یونین ایران جاپان جنوبی کوریا اور امریکہ شامل ہیں سارک کا مین جو آفیس ہے وہ کھٹمنڈو نیپال میں ہے اس کی جو دفتری زبان جو ہے آفیر لینگویج جو ہے وہ انگریزی ہے رکنی ہے جس کے آٹھ ممالک رکن ہیں جبکہ نو ممالک اس کے ابزرور ہیں آج گل اس کا جو سیکٹری جنرل ہے وہ پاکستان سے ہیں امجد حسین بیسیحال اس کا نام ہے اور یہ ہے سارک کا مختصر تعارف مزید اس طرح کی انفارمیٹر ویڈیوز ریکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے ساتھ رہنے لوگوں کا بہت خیال رکھئے